اس کے بعد ایک اور انقلابی نظم جس کے رائٹر اور شائر ہیں جناب گوھر رزا میں سمیر پاہشا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نظم کو گنگنائے پیش خدمت ہے مشہور شائر گوھر رزا کی تازہ ترین نظم جو انہوں نے ستر وی یوم آزازی کے موقع پر تحریر فرمائی نظم نہ صرف موجودہ حالات کے کاسی کر رہی ہے بلکہ خوف کے دائرے سے باہر نکل کر ندائے حق بلند کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہے شائر گوھر رزا کی نظم پیش خدمت ہے جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں یہ وقت نہیں بیکار کی باتیں کرنے کا کلیوں کا چٹکنا کیا کم ہے پھولوں کا مہکنا کیا کم ہے شاخوں کا لچکنا کیا کم ہے دنگیا کا چھلک چمکنا کیا کم ہے ظلفوں کا بکھرنا کیا کم ہے پیالوں کا چھلکنا کیا کم ہے میں اتنا سب کچھ کہنے کو میں اتنا سب کچھ لکھنے کو میں اتنا سب کچھ کہنے کو میں اتنا سب کچھ لکھنے کو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں خطرہ جان کہو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں خطرہ جان کہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو پت جڑ رت آئی تب سمجھو موسم دار کہے تب سہمی سہمی راہوں کو یہ بات جتانا لازم ہے آواز اٹھانا لازم ہے ہر قرض اچکانا لازم ہے جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو پت جڑ رت آئی تب سمجھو موسم دار کہے تب سہمی سہمی راہوں کو یہ بات جتانا لازم ہے آواز اٹھانا لازم ہے ہر قرض اچکانا لازم ہے جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں زندہ ہوں سچ زندہ ہے الفاظ ابھی تک زندہ ہے جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں زندہ ہوں سچ زندہ ہے الفاظ ابھی تک زندہ ہے الفاظ ابھی تک زندہ ہے جو بحث جو بحث